ناظرین السلام علیکم سیاست ٹی وی کے خصوصے پروگرام ڈاکٹر سملا خات میں ہم آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیچھ کر رہے ہیں جو بہت ہی اہم کام کرتی ہیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بہت ہی اہم کام کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو خوبصورتی ہوتی ہے دنیا کا جو حسن ہوتا ہے اسے دیکھنے کے لیے کیا چاہیے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں چاہیے اور خدرت نے آنکھوں کا جو اتیاد یہا ہے انسان کو وہ انمول نعمت ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ کے کوئی اور نعمت نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر نازیہ افروز کی جو ماہر امراضیں چشم ہیں یعنی آنکھوں کے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج کرتی ہیں اس کی سرجری کرتی ہیں اور جو لوگ دیکھ نہیں سکتے انہیں دنیا دکھانے کی پوری پوری کوشش کرتی ہیں ڈاکٹر نازیہ افروز اکبر سپیر سپیشیلیٹی ہسپیٹل مہدی پٹنم میں کنسلٹنٹ فیکو اینڈ لیسک سرجن بھی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں اس ہسپیٹل میں بے شمار مریض روجی ہوتے ہیں ان کے علاج ہوتے ہیں اور ان کے سرجری بھی کی جاتی ہیں برہال آپ کا خیر مقدم ہے ہماری اسٹیڈیو میں اسٹیڈیو میں شکریہ ہے جی اسے کہ میں نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ آپ لیسک پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں ایکسپرٹ ہیں ماہر ہیں تو کیا ہے آخر لیسک ہے کیا لیسک جو ہے اس کا فل فارم ہے لیزر اسیسٹنٹ ان سیٹو کریٹومیلیوسس کریٹوس مطلب ہماری آنکھ کی جو کورنیا کورنیا کا مطلب کالی پتلی ہے کالی پتلی ایکچلی کالی نہیں رہتی ہے ٹرانسپرینٹ رہتی تو اس کو ہم ری شیپ کر کے جو پرابلمز آنکے اس کو ہم کریک کرتے ہیں لیزر سے اس کو بسکلی لیسک کہا جاتا ہے یعنی ری کریکشن ہو جاتا ہے جی ری کریکشن ہے اکثر یہ کون سی عمر کے آپ امراض جو مریض ہیں ان کو علاج کرتی ہیں یا ان کی سرجری کرتی ہیں اس سے پہلے کون کون سے امراض ہے جو لیسک سے ٹریٹ کیے جاتے ہیں ہم اس کے اوپر تھوڑی رشنی دالنا چاہوں گی یوزیلی جو چشمے پہنتے ہیں چشمے پہنتے ہیں اپنی نظر کو صاف کرنے کے لیے نظر جو کم ہوتی ہے وہ ایک خسم کا دور کی نظر جب کم ہو جاتی ہے جسے نیر سائٹڈنس کہتے ہیں یعنی مایوپیا اس پہ لوگوں کو دور کی چیزیں دھنلے دکھائی دیتے ہیں تو ان چیزیں دھنلے پر ان کو ہم چشموں سے جیسے مائنس پاور سے کرک کیا جاتا ہے اور دوسرا ہے مرز ہائپر میٹروپیا جس میں دور اور خریب دونوں کی نظر متاثر ہوتی ہے اور اس کو ہم پلس پاور سے کرک کرتے ہیں تیسری جو شکایت عام طور پر پائی جاتی ہے وہ 40 سال کے اوپر کے عمروالوں میں جو خریب کی نظر دھنلی ہو جاتی ہے ایکومنڈیشن کے ویکلیس کی وجہ سے اس کو ہم پریس بائیوپیا کہتے ہیں پریس بائیوپیا کا کریکشن بھی ہم پلس پاور سے جسے ہم عام طور پر ریڈنگ گلاسز کہتے ہیں اس سے ہم کرک کرتے ہیں اسٹک میٹیزم کیا ہے اسٹک میٹیزم بھی ایک آنکھ کا ہی کورنیا کا ہی پرابلم ہے جس پہ کورنیا کے جو شیپ ہے اس میں فرق آ جاتا ہے جس کو ہم سلنڈریکل لینسز سے کریک ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آنکھ سر دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر لڑکیوں میں جو دس سال کی ہوتی ہیں نو سال کی ہوتی ہیں تو ان کی جو آنکھ کی جیسا کہ آپ نے کہا ہے کالی پتلی ہے وہ کہیں بازو ہٹے ہی ہوتی ہے تو اس کا بھی سرجری سے علاج کیا جاتا ہے جی 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 وہ ہے ترچھا پنا اس کو ترچھا پنا سکوینڈ بولتے ہیں تو وہ تو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سکوینڈ کس وجہ سے ہے یا پیدائشی ہے یا چشمے کی وجہ سے ہے ان کو پوری طریقے سے ایوالویٹ کر کے پھر اس کا علاج کرتا ہے اگر گلاسز سے کریکٹ ہو جاتا ہے تو گلاسز دیتے ہیں نہیں تو پھر اس کا سرجری سے ٹھیک کیا جاتا ہے اچھے جو آپ نے کہا ہے کہ اس طرح کی امراض پائے جاتے ہیں چار امراض آپ نے بتائے ہیں چار خصم کے تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے دیکھیں اٹھارہ سال تک تو اس کا علاج صرف چشمہ ہی ہے گلاسز ہی پہننا پڑتا اس کے بعد جن لوگوں کو جو لوگ گلاسز نہیں پہننا چاہتے ان کے لئے آلٹرنیٹ سولیوشنز یہ ہے کہ تھوڑے لوگ کانٹیک لنس جو بولتے ہیں کانٹیک لنس لگا کے اس کو خرک کیا جا سکتا ہے مگر کانٹیک لنس کے ڈیزر بانٹیجز یہ ہے کہ صرف آپ 6 سے 7 گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو بہت ہی صفائی سے انفیکشن پریونٹ کرنے کے لئے اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ زیادہ سالوں تک کانٹیک لنس یوز کرنے والوں میں ایک طریقے کا انٹولرنس پیدا ہو جائے اس کے بعد وہ کانٹیک لنس ٹاپک کا بیسک موڈل ہے تو لیسک کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو لیسک جو ہے جیسے میں بولی تھی ایک ایک زائمہ لیزر ہے ایک طریقے کا لیزر جو بہت ہی سیف مانا جاتا ہے اس لیزر سے ہم کورنیا کو ری شیپ کرتے ہیں ری شیپ کر کے اس کا جو بھی پاور ہے اس کو زیرو کر دیتے ہیں 99% تک وہ نمبر زیرو ہو جاتا ہے لیسک سرجری ہوتی ہے تو اس کا وقت ہے کتنا ہوتا ہے لیسک کا سرجری تو دس سے پندرہ منٹ تک ہی ہوتا ہے اور یوزیلی سرجری کے لیے ایڈمیشن کی بھی جیسا ہسپٹل میں بھڑتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بس چند گھنٹوں کے لیے آنا پڑتا ہے اور اینیسٹیٹک ڈراب سے آنکھ کو نم کیا جاتا ہے اور لیزر ڈیلیور کر کے اس کو دس سے پندرہ منٹ پر آئی ایک آنکھ کو تس سے پندرہ منٹ کیا ٹائم لگ سکتا ہے اچھا امہمہ نے دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ بچے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو لیکن آپ کے ہسپٹل سے یا آپ سے کون سے امہمہ کے لوگ کو رجوع ہوتے ہیں بچے زیادہ ہوتے ہیں یا جوان زیادہ ہوتے ہیں خواتین ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں لیسک تو بیسکلی ینگر جنریشن کا چوائز ہے اور ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں کیونکہ ان کو بہت سارے سوشل ریزنز رشتوں کے لیے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رجوع ہوتے ہیں مگر آج کل لڑکوں میں بھی لیسک بہت کومنلی کروا رہے ہیں جیسے کوئی جوب کے لیے جس پہ چشما نہیں ہونا پڑتا اور کوئی ملٹری میں داخل ہونے کے لیے کوئی پائلٹ بننے کے لیے جہاں پہ چشما نہیں ضروری نہیں سمجھا جاتا وہ لوگ کرو جو ہوتے ہیں اور سپیشلی تھوڑے سپوسٹ اکٹیوٹیز جہاں پہ گلاسز جو ہے وہ کچھ پرابلم کریٹ کے ساتھ جیسے سویمنگ ہیں ان لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ان ریزنز کے لیے کرواتے ہیں اچھے اس کے جو تریسے ہوتے ہیں یہ جو پروسیجر ہے آخر کس طرح انجام دیتے ہیں آپ لوگ جی پہلے تو اس کے تھوڑے eligibility criteria ہے وہ eligibility criteria میں پہلا ہے age لڑکیوں میں 18 سال اور لڑکوں میں 20 سال and above correct age مانا جاتا ہے اس لیے کیونکہ 18 سال اور 20 سال تک نمبر بڑھتا ہے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں 18 years کے بعد لڑکیوں میں اور 20 سال کے بعد لڑکوں میں پاور زیادہ تر حد تک روک جاتا ہے تو پاور کا stable ہونا لیسک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک سال تک چشمے کا نمبر اگر مائنس 5 ایک سال پہلے ہے تو ایک سال کے بعد بھی وہی نمبر رہنا چاہیے تب آپ لیسک کے لیے eligible ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا جو نمبر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو نمبر جو ہوتا شروع کیوں ہے وہ نمبر شروع ہونے کے کئی فیکٹر جس موروس ہی بہت زیادہ جیسا آپ کے پیرنٹس کو ہے تو آپ کو بھی ہونے کے چانس زیادہ مگر آج کل کے دور میں دوسرے فیکٹر جیسا گیجز موبائل ٹی وی زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے بھی اگر فیکٹر نہ ہوتے ہوئے بھی یہ بہت پیاری ایک بات بتائیے دوران گفتگو آپ نے کے ٹی وی ہے موبائل ہے کمپیٹر ہے تو وہاں پر بچوں کو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے بچوں کوئی خود میں نے دکھا ہے کہ کئی دفاتیر میں یہ شکایت عام ہو رہی ہے کہ بینہ ہی کمزور ہوتی جا رہی ہے تو یہ لائٹ کا پرابلم ہے یا پھر کمپیٹر سکرین کا پرابلم ہے یہ بہت سارے چیزیں ہیں اس میں جیسے لانگ آوز بہت زیادہ گھنٹے کام کرنے سے بھی پرابلم ہو سکتا ہے اور جو ریڈییشن سے نکلتے ہیں وہ بہت ڈیمیجنگ ہوتے ہیں تو بہت سارے فیکٹر ہیں جو آنکھ کو نقصان پہنچ جاتے ہیں جی 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 میں نے دفاتیر کی بات کی ہے جی جی پلس ہیں ان کی بینہ کمزور رہی ہے تو یہ ایج فیکٹر ہے یا صرف لائٹ کا فیکٹر ہے یا کمپیوٹر کا فیکٹر نہیں یہ سب مل کے ایج فیکٹر تو ہے ہی جی جی ایج فیکٹر میں اکومیڈیشن ویک ہو کے گلاس کی ضرورت ہوتی ہے ڈرائنیس بھی ایک بہت پر بہت پر بہت کمپیوٹر یوز کرنے سے جس آنکھ جلدی تھک جاتے ہیں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اگر جو ہمارے ناظرین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کو کسی رکھا جائے یعنی سہت بن رکھا جائے ان کی بینہ مضبوط رہے تو آپ کیا کہیں گے ایک رول ہے 20 20 20 20 تو ہر 20 minute کو جب آپ کسی کمپیوٹر یا gadgets use کر رہے ہیں تو ہر 20 minute کے لیے 20 feet کی دوری تک دیکھ آنکھوں کو بہت سادھا blink کر لیکن زندگی سمجھتا کہ محدود ہوگئی ہے اور شہر سکڑ گئے ہیں اور گھر بھی چھوٹے ہوگئے پہلے تو آنگان ہوا کرتا تھا لیکن جگہ چھوٹی ہے تو 20 feet کا فاصلات کریں گے باتائیے اکثر offices میں بھی یہ پرویشن ہو رہا ہے کہ 20 minute کے بعد بریک دیکھ رلاکس کر سکتے یعنی distance مینٹین کر سکتے ہیں اس طرح کی بات کرتے اچھ ایک بات بتائیے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ لڑکیوں میں یہ نقص پائی جاتا ہے اور لیسک ان کے لیے بہت زیادہ آج کل دیکھا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے صرف لڑکیوں کی وجہ سے جو آپ بتا سوشل ریزنز جیسا لڑکی کو موٹے چشمے کے ساتھ لڑکی کا خود کا بھی کانفیڈنس تھوڑا لو ہو جاتا ہے اور اتنے موٹے چشمے کے ساتھ ایکسپٹنس تھوڑا ہماری سوسائیٹی میں کم ہو جاتا ہے تو زیادہ تر ہم اس لیے لڑکیوں میں لیسک زیادہ اوپن بہت زیادہ گروہ ایک تو یہ موٹے چشمے کی بات کے ہی اور کچھ وجوہ ہوں گے کیونکہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہے کیونکہ لیسک کوسمیٹک پروسیج ہے تو لڑکیاں خود بھی چاہتی ہیں اچھی دیکھیں بغیر چشمے تو برحال یہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے لیسک سرجری اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے پر لیسک سرجری کے کیا آخرات ہو رہے ہیں جیسے لڑکیوں کے حوالے سے بتا سکتی ہیں لیسک ایک ایسی سرجری ہے جس کروانے کے بعد جب آپ کا چشمہ پرمنیٹ ختم ہو جاتا ہے چشمے پر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تو آپ کی لائف میں بہت سارا چینج آجاتا ہے آپ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈن نہیں رہتے آپ کے سیلف کانفیڈنس پر بہت سار اثر پڑتا ہے برحل معاشرے کے لئے خابل خبول ہوتی یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہم توجہ دیتے رہیں اور خاص طرح اپنی آنکھوں کی دیکھ بات پر خصوصی توجہ دیں یا خصوصی توجہ مرکوز کریں تو پھر ہمیں کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے ناظرین برے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہم بات کر رہے تھے آنکھوں کی حفاظت کی بات کر رہے تھے لیسک سرجری کی بات کر رہے تھے اور اس کے اخصام کی بات کر رہے تھے اور اس کے الیجیبل کریٹیریا کی اور نون الیجیبل کریٹیریا کی بات کر رہے تھے تو اب ہم ڈیکٹر صاحبہ سے یہ سوال کرتے ہیں جیسا کہ جو لیسک الیجیبل کریٹیریا ہے آپ نے پہلے بھی بتایا ایک کچھ بجوہ بتائی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تفسر سے اس پر رہوشن ڈالیں تو پہلا جو الیجیبل کریٹیریا تھا وہ ایچ لڑکیوں میں اٹھارا اور لڑکوں میں بیس دوسرا جو کریٹیریا ہے نمبر سٹیبل رہنا ایک سال اور تیسرا جو کریٹیریا ہے ہماری کالی پتلی کا تھکنس کارنیا کا تھکنس نورمل کارنیا کا تھکنس 500 to 600 مائکرون ہوتا ہے اچھا مائکرون میں تو اپٹیمم کارنیل تھکنس رہنے سے ہی ہم اس کو ریشیپ کر کے مطلب لیسک سے ان ڈیفیکس کو ہم کرکی سکتے ہیں جی ریکریکشن کر سکتے ہیں اور اب نون ایلیجیبل کرائٹیریہ ہے پہلے تو نمبر کا بڑھتے رہنا کیونکہ لیسک ایک پرمنینت solution ہے اگر آپ کا نمبر بڑھا ہے تو اس میں لیسک کرنا مناسب نہیں تیسرا جو ہے وہ ڈیابیٹی اکثر ڈیابیٹیز پیشنس میں دوسرے پرابلم جیسے آتھرائیٹیس پیشنس ہیں ان پیشنس میں لیسک یوزیز بیماری ہوگی ہے یہ چیزیں بہت تشیار لکھتے ہیں آپ لوگ ایک سوال آپ پرسنل کرتا ہوں میں کہ آپ کے ہزبینڈ بھی ماہر امراض چشم ہے اور والی صاحب خود ماہر امراض چشم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کی بینائی مضبوط کرنے نکلے ہیں اللہ کا شکریہ آپ کے ہزبینڈ پورا آپ کا ساتھ دیتے ہیں ہم دونوں یہاں کے ڈیریکٹرز ہیں اور میرے ہزبینڈ بھی فیکو اور لیسک سرجن ہے تو وہ جو کیٹریک کی زیادہ تر بہت جو کاملی پرفارم جو سرجری ہے وہ موٹیابی نہیں کی کیٹریک کی سرجری ہے جو فیکو ایمالسیفیکیشن جسے کہتے ہیں لیزر سے کیا جاتا ہے اور دوسرا کاملی پرفارم سرجری ہمارے پاس لیسک ہے لیسک ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں اکثر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ لیزر کی سرجری جو ہوتی ہے وہ بہت آگے مشکل پیدا کرتی ہے پیچھتگیاں پیدا کرتی ہے تو لوگوں کے خشات ہے وہ صحیح ہیں جو لیسک میں جو لیزر استعمال کیا جاتا ہے اسے اگزائیمر لیزر کرتے ہیں تو یہ جو اگزائیمر لیزر ہے وہ بلکل ٹیشو جو جو ہماری نومل باڈی کے ٹیشو سے بلکل اس کو نقصان نہیں پہنچ جو پارٹ ٹریٹ کرنے کا پارٹ ہے یا وہ سینٹرل میں ہو یا پریفرے میں ہو اسی پارٹ کو ٹریٹ کرتا ہے نومل ٹیشو کو نقصان نہیں پہنچ تو یہ بہت ہی سیف پروسیجر ہے اس کی سیفٹی کا دوسرا پروپ یہ FDA approved ہے اس کو مل چکا ہے تو یہ بہت ہی سیف ہے اس میں بینائی جانے کا کوئی چانس نہیں جہاں تک پیشیدیوں کی بات ہے complications کی بات ہے complications لیسک میں ہے مگر کوئی vision threatening complications نہیں دوسرے complications جو اکثر ہم ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ ایک dryness کیونکہ ہم cornea کو ablate کر رہے ہیں تو dryness کا ایک بہت ہی common complication لیسک کا dryness ہے جو کی drop سے treat کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی آور a period of time کم ہو جاتا ہے لیسک surgery جب آپ کرتی ہیں تو کیا اس کے لیے مریض کو حکم دیا جاتا ہے یا پریس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لیسک کے مختلف procedures ہے تو جس طریقے کا procedure ہے اس کے حساب سے جیسا لیسک میں الگ الگ procedure ہے جیسے پی آر کے ٹرانس پی آر کے لیسک اور فیمٹو لیسک تو پی آر کے میں جو cornea کا اوپر لیئر ہے اس کو scrape کر کے لیزر ڈیلیو کرنے کے بعد جو cornea ری شیپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پی سکے آپ نے کہا ہے پہلے ہی کہ اپنا پاٹ تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو موٹی اینک لگاتے ہیں لوگ ان کے لیئے بہت ہی غیر معمولی نعمت ہے یہ جی اور جو گھرے لوجھگڑے ہوتے ہیں اسی بنیاد پر فلان لڑکی نے موٹی اینک لگائی ہے یا ہماری بہو ہے یا بیٹی اس طرح کی باتیں بہت زیاد لوگوں میں سننے آتی ہے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس سے دور کیا جا سکتا ہے یہ چیزیں موٹا چشمہ نکالنے کا بہتری طریقہ ہے اس میں بھی تھوڑے لیمیٹیشن ہیں جیسا چشمے کا نمبر بہت زیادہ ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہم الگ طریقے ریفریکٹیو سرجریز جیسا آئی سی ایم پلانٹیشن وہ ریفریکٹیو سرجریز بھی کر سکتے ہے جی جی اچھا ایک بات یہ غلط فہمیوں کی بات آتی ہے جیسے اب ہم جب لیسک کی بات کر رہے ہیں تو بے شمار غلط فہمیوں اس کے بارے میں پائی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لائل بھی کا نتجہ ہے یا پھر جان بوجھ کر اس طرح کی بات یں کی جاتی ہے کیونکہ لیزر بہت کاملی یوز ورڈ ہے تو ہر ٹریٹمنٹ کو ہم لیزر ہی کہتے جیسا اس کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ لیزر نقصاندے ہے جبکہ لیزر نقصاندے نہیں ہے 99% اچھا ایک بار میں چاہوں گا کہ آپ پھر دوبارہ لیسک کے اقسام ہے اس بارے میں کچھ روشن ڈالیں لیزر کے پی آر کے پی آر کے میں آپ کا کورنیا کا اپی سکریپ کر کے کورنیا کو ریشیپ کر کے اس کا نمبر زیرو کیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر ہم کونٹاک لینز پہن کر پیشن کو ڈروپ کے ساتھ گھر واپس پیشیر اور ایک پروسیجر ہے ٹرانس پی آر کے ٹرانس پی آر کے میں آپ کے آنکھ کوئی بھی لیئر کورنیا کا لیئر سارے لیئر ویسے ہی رہتے ہیں اور لیزر کی انرجی سے کورنیا کو ریشیپ کیا جاتا ہے اور جو لیسک پروسیجر ہے اس میں ہم ایک سپیشل ٹائپ آف انسٹرمنٹ جیسے ہم مایکرو کیرو ٹوم بلیڈ کہتے ہیں اس بلیڈ سے کورنیا کا تھن فلاپ نکالا جاتا میں دو طریقے کے ماشین کیا جاتا ہے ایک ماشین سے فلاپ لیزر اسسسٹید فلاپ بھی لیزر سے ہی لف کیا جاتا ہے پھر دوسرے ماشین سے لیزر ڈیلیوور کر کے کورنیا کو ریشیپ کرنے کے پاس فلاپ کو واپس ریپوزیشن کیا جاتا اچھا اگر یہ لیسک امیڈیت ہے آپ پروسیجر کروانے کے بعد ہی آپ کو ساب دکھائی دینے لگتا ہے اور درد بھی زیادہ نہیں لیکن جب عوامی خدمت کی بات آتی ہے خدمت خلق کی بات آتی ہے جسے ہر مذہب میں خاص پر دین اسلام میں بہت اعیمیت دی گئی ہے تو کیا آپ اور آپ کے حزبن اس طرح کی خدمات بھی کرتے ہیں کیمپس بھی لگاتے ہیں پہلے تو ہم سکول کے بچوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں سکول سکریننگ پروگرام ہمارے ایک الگ ٹیم ہے ہماری جو ہر سکول میں بچوں کی سکریننگ ہوتی ہے جو بچے جن کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ ان کو پروبلم ہے ان بچوں کو ہم ہوسپیٹل میں بلا کے ان کا complete check up کر کے ان کو جو بھی ان کے پروblem ہے اس کے دکٹر صاحب جس انداز میں بات کہی ہے کہ موتی بن کے جو آپ ریشن کو کی جاتے ہیں خاص طور پر غریب خواتین اور غریب مرد حضرات بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے کلینک میں جو ہیں جمعہ کے دن خاص طور پر جمعہ کے دن ایک دن مقصود کر زیادہ یہ بہت بڑی بات ہے جیسے کہ آپ نے موتی بن کی بات کہی ہے تو ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ میڈیا ریپورٹس بھی آتی ہیں کہ فلان صاحب نے اتنے ہزار موتی بن آفریشن کر دیا ہیں فلان ڈاکٹر نے اس طرح کے اردامات کی ہے اس طرح موتیابین ایک بیماری نہیں ہے مگر ایک ایجنگ پروسس ہے اس لئے بہت ہی کومنلی ہم کیٹریکس انکاؤنٹر کرتے ہیں تو موتیابین پہ کچھ کہہ سکتی ہے موتیابین جو ہے وہ ہمارا لنس موتیا کیوں کہا جاتا ہے یہ جو آن کے اندر جیسے یہ پارٹ کے اندر ہمارا ایک لنس ہوتا ہے جو کی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے وہ لنس ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے جو لائت ہمارے آن کے اندر پہنچتی ہے وہ ریتینا کے اوپر ایک ایمیج فرم ہوتا ہے اور اس سے ہمارے دماغ کو سگنل پہنچتا ہے کہ یہ چیز دیکھ تو وہ ٹرانسپیرنٹ لنس جو ہے وہ ایج سے جیسے ہماری ایج ہوتی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کم ہوتی جاتے اور جب وہ ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور اس میں لائت انٹر ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ہم موتیابین کہتے ہیں موتی جیسا وہ وائٹ ہونے لگتا موتی جسے آپ آنکھوں کی فاظت کو یقینی بنائیں اور خاص طور پر وہ لڑکیاں جو اپنے آنکھوں کی بدے سے مستقبل میں مشکلات کا سامنا کر سکتی ہیں وہ نے کیا کرنا چاہئے ہم چاہیں گے کہ آپ ایک میسیج دیں جی ضرور میں یہ میسیج دینا چاہوں گی پہلے تو جو سکول گوئی بچے ہیں ان کے problems کو سمجھے سکول سے اگر کچھ کمپلین آئے تو ان کو لائٹلی نہ لے ان کا آفتال مانجز کے پاس چیک اپ کروائیں اور چشمے کی ضرورت پڑی اگر تو ضرور چشمہ پہنائیں دوسرا جو ہے جس کے بوٹے چشمے ہوتے وہ مایوس نہ ہو کیونکہ وہ نیرس آفتال مانجز کے پاس جانے کے بعد وک اپ کرنے کے بعد اگر لیسی کے لیے الیجیبل ہے یا دوسری کوئی ریفریکٹیو سرجری کے لیے الیجیبل ہے تو وہ فیسیلیٹیز اویل کر سکتے ہیں تیسرا جو بہت کومنلی نیگلیٹی پرابلم ہے جو شگر کی وجہ سے آنکھ خراب ہوتے ہیں اکثر ایوری سیکنڈ پیشنٹ ڈائیبیٹک پائے جاتے ہیں اور ڈائیبیٹیز کا ٹریٹمنٹ تو لیتے ہیں مگر اپنی آنکھ بھول جاتے ہیں آنکھوں کا ڈائیبیٹیز کا آنکھوں پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے سپیشلی دس سال ڈائیبیٹک اگر کوئی پیشنٹ ہو تو اس کے آنکھوں پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے اور آخری تک میری تو نظر اچھی ہے یہی کامن خیال آتا ہے مگر جو اندر بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بلکل ہی خاموشی سے ہوتی ہے اور اس کا نظر پر لاسٹ منٹ تک اس کا اثر نہیں ہوتا تو ڈائیبیٹیز جس جس کو ہے وہ اپنے افتالمرجز کے پاس ایوری یر اس کا چیک اب کروائے اور ٹائم ٹو ٹائم جو لیزر کروانا ہے جو بھی ٹریٹمنٹ لینا ہے لے کے اپنی نظر ہمیشہ کے لیے بچا سکتے ہے چوہتہ جو پرابلم ہے کالا کے بہت چانچس ہوتے ہیں اور یہ گلوکوما یا کالا موتیا جو ہے صرف ایک افتالمرجز کے پاس کمپلیٹ چیک اپ کے باد ہی ہو سکتا ہے تو وہ ایک چیک اپ کروانے سے پتا چل جاتا ہے کی آپ کو کالی کالا موتیا ہے یا نہیں تو اس حساب سے اپنا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں چہتہ جو پرابلم ہے جو بچوں میں اکثر ترچھا پنا پائے جاتا ہے ترچھا پنے کو ہمارے پاس اکثر اچھا سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ ترچھا پنا بچے کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہوتا ہے اس کی نظر کمزور ہو سکتی میسیج میں انہوں نے کئی باتوں کا احاطہ کر لیا ہے ان باتوں کو قبر کر لیا ہے اور امید ہے کہ یہ میسیج آپ کے لئے بہت مددکار ثابت ہوگا برحال انہی خیالات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ڈاکٹر سے ملاقات ختم کرتے ہیں مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ کا بھی شکریہ شکریہ